ہماری چینل سے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن موٹیویشن اور سیکھنے کے لیے بہتر نالج مل رہے ہوگی دوستو کچھ آئی تنگ کے دو تین ہفتے پہلے ہم نے ایک انیل آئیسس دی تھی اپنے یوٹیوب چینل میں باؤنڈ ویس ڈالر کے متعلق ہم نے انیل آئیسس دی تھی ٹیکنیکل بیسس پہ کے مارکیٹ ایک ٹرینڈ میں ہے اور کریکشن کر رہی ہے کریکشن کے بعد مارکیٹ جو ہے بریک کر کے موو کرے گی اب تھوڑا سا پہلے میں وہ آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ جس میں میں نے ایک ٹیکنیکل کی بنیاد پہ آپ کو ایک پریڈکیشن کر کے دی تھی تو اس کے بعد فیل مارکیٹ کے اوپر چل کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا اور مارکیٹ نے کیا کر دیا اسا بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ پاؤنڈ ویس ڈالر ٹیکنیکل انیل آئیسس تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا مارکیٹ تو سٹرونگ بلز کے ساتھ اٹھی ہے میں بھی یہ مزید اوپر جانے کی چانسز دکھا رہی ہے میں بھی یہاں تک آ سکتی ہے اب نیکسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شولڈر نہ بنے بٹ پیچھے اس لیول پہ آپ دیکھیں پرائز نے کیا کیا تھا ایک کنسولیڈیشن کی تھی رینج سائیڈ ویو موف کی تھی اور اس کے بعد اس نے بوم توڑا اسکور نکل گئی اوپر تو یہاں پہ بھی ممکنہ طور پہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو یہ سیچویشنز ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ممکنہ طور پہ پوٹینشلی یہ چیزیں آگے چل کر ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پرائز نے تو موف تو کرنا ہے نا پرائز یہاں کھڑی نہیں رہے گی اس نے موف کرنا ہے تو موف کسی نہ کسی پیت پہ اس کو کرنا ہے کسی نہ کسی ڈائریکشن میں اس کو کرنا ہے کسی نہ کسی بیہیور میں اس کو کرنا ہے کسی نہ کسی فارمیشن میں اس کو کرنا ہے کسی نہ کسی شیپ میں اس کو موف کرنا ہے تو وہ شیپ ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں پہلے اور پھر اس ذہن سے شیپ کو اٹھا کے اس مارکٹ کے اوپر امپلیمیٹ کرتے ہیں اور جو وہ ذہن میں ہم شیپ بناتے ہیں وہ پیچھے کی پرائز کا بیہیور دیکھتے ہوئے پیچھے پرائز نے جو پیٹرنز بنایا تھے شیپس بنایا تھے ان کو ذہن میں رکھ دے ہوئے کیونکہ ہسٹری ریپیٹ اس سیلپ ہمارا اکانچہ بھی ہے کہ پرائز پٹینچالی اپنے شیپس کو اپنے فورمیشنز کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے تو میں تو اب پوسیبلیٹی ہے اگر ایڈن جولڈر نہیں بناتے ہوں تو یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ پچھلی بار جب ہم نے اسی لیول کے اندر سائیڈ بھی موف کی تھی کنسولیڈیشن پیرڈ سٹارٹ کیا تھا اور میں بھی اسی اسٹرکچر کے اندر ایک بار پھر اسی پری ڈیفائنڈ پرائز رینجز کے بیچ میں ایک بار پھر ہم کنسولیڈیشن فیز سٹارٹ کر رہے ہیں ایک کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پیچھے جو ٹیکنیکل ہم نے دی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پرائز جو ہے یہاں پہ دیکھیں تو کنسولیڈیڈ کر رہی ہے ایک رینج کے اندر اور اس کو بریک کر کے اوپر گئے اوپر کیوں بریک کیا کیونکہ یہ ٹرینڈ جو تھا ہائر ہائی ہائر لو ہائر ہائی ہائر لو ہائر ہائی بناتی بھی پرائز جو ہے وہ اوپر موف کر رہی تھی دیٹس وائے کہ ہم نے اس کنسولیڈیشن فیز سے نکل کر اوپر کی طرف بریک کر کے نکل گئے ہم اوپر اس کنڈیشن میں جبکہ پرائز جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ جا رہی ہے یہاں پہ ڈاؤن ٹرینڈ نہیں ہے یہاں پہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور جو کنسولیڈیشن یہاں پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دی تھی وہ کنسولیڈیشن جو تھی وہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ مارکیٹ تھی ایک ریکٹنگل موف تھی ایک رینجنگ موف تھی تو میں نے یہ پریڈڈ کیا تھا کہ پوٹینچلی جس رینج میں ہم پیچھے کنسولیڈڈ کر چکے ہیں پریڈیفائنڈ پرائزز کے اندر اس بار بھی ایسا ہوگا کہ پرائز اسی رینج کے اندر موف کرے اور اس کو بریک کر کے نیچے نکل جائے تو یہ ہماری ٹیکنیکل بیسس پہ پریڈکیشن ہم نے دی تھی ایک نیک ڈاؤن ٹرینڈ پرائز ایکشن کو دیکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں چارڈ کے اوپر چل کے کہ مارکیٹ نے کیا کیا تھا ہم نے تو یہ کہا کہ لیکن مارکیٹ نے کیا کیا تو چل کے دیکھتے ہیں مارکیٹ نے کیا کیا اوکے جی اگزیکٹلی رائٹ یہاں پہ تھے ہم جب میں نے آپ کو ٹیکننگ انیلائیسس دی دی کہ یہ ایک پریڈیفائنڈ رینج ہے جس کے اندر پریڈکیشن اگین یہاں سے موف کر سکتے تو لیٹس سی وات ہیپنڈ کیا ہوا پریڈکیشن یہ دیکھیں سٹرونگ بیریش سگنل دیا بیریش انگل فنگ کینلسٹک پیٹرن بنایا اور اس کے بعد یہ دیکھیں رینج کے اندر کنسولیڈیٹ اگین نیچھے آئی اور نیچھے آنے کے بعد اگین ایک بلش انگل فنگ دیا اسی رینج کے اندر جیسے ہم نے کہا تھا پریز رینج کے اندر ہی موف کر رہی ہے اور پھر بوم کر دیا بریک اس رینج کے اندر جیسے کہ ہم نے آپ کو ٹیکنیکل بیسس پہ بتایا تھا کہ لائک یہاں پہ جیسے ہوا ہے بلکل اسی طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا بوم 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 ایسا کہا تھا نا میں نے now let's see what happen بوم 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 آ گیا نیچے تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے پریز نے اسی سیم پری ڈیفائنڈ پریز رینج کے اندر موف کیا جیسے ہم نے پیچھے آپ کو کہا تھا تو بلکل اسی طرح سے پریز نے اس کو بریک کیا جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بریک کرے گی اور وہ نیچے کی طرف نکل جائے گی اوپر کی طرف نہیں نکلے گی because the trend is strongly down momentum is bearish and this is just a correction this is just a rectangle this is a sideway move that we already seen to the backward ہماری جو پریز ایکشن ہوتی ہے وہ اسی بیسس پہ ہوتی ہے کہ پریز جو ہے وہ اپنے بیہیور کو اپنے فارمیشن کو اپنے پیٹرنز کو ریپیٹ کرتی ہے period by period ریپیٹ کرتی ہے تو just like that یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ پریز نے اسی رینج کے اندر جو ہے sideway move کیا جو کہ پیچھے کر چکی تھی and then اس نے بریک کیا جو سے کہ ہم نے پریڈٹ کیا تھا اور بریک کرنے کے بعد نیچے نکل گئی سو لیٹس کاؤنٹ کاؤنٹ دی پیپس and we have moved already i think 300 پیپس 300 پیپس ہم موو کر چکے ہیں اس رینج کو بریک کرنے کے بعد اور i think ابھی تک یہ downtrend ہے ابھی تک جو پریز ہے وہ downtrend ہے کیونکہ ہمیں trend reversal signal ابھی تک کوئی نہیں ملا جب تک trend reversal signal نہیں ملتا تب تک ہم بے نہیں کریں گے میں تو یہاں پہ بے کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کتنا بڑا گروہ کر کہے کہ ایشن فوریکس والے بھائی اس کو بے کرو میں نہیں کروں گا میں دوسروں کے کہنے پہ نہیں چلتا میں اپنی strategy پہ چلتا ہوں میں اپنے experience پہ چلتا ہوں میں اپنے mind trade پہ چلتا ہوں میں اپنے risk factors دیکھتے ہوئے چلتا ہوں جب تک trend reversal signal نہیں ملتا چاہے وہ candlesticks کی formation میں ہو charge patterns کی formation میں ہو divergences کی formation ہو چاہے کوئی بھی شکل ہو اس کی لیکن جب تک مجھے trend reversal signal نہیں ملتا میں بھائی نہیں کروں گا ابھی تک میری نظر میں یہ trend down ہے اور پتہ نہیں کتنا ڈاؤن ہے کوئی اس کی میرے گیال سے یہ رہا یہاں تک اگر آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن i will not buy this this pair until it shows a trend reversal pattern تو دوستو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آپ کو update کیا کہ ہم نے جو technical analysis دی تھی آپ کو آپ تو اس کو بھول گئے ہوں گے لیکن ہمیں یاد ہے کیونکہ ہم نے اس کو technically define کیا تھا تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پھر update کر کے دیکھیں دوستوی کہ price نے کیا behave کیا اور ہم نے کیا کہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہمیں اپنے mind پہ یقین ہے اگر ہمیں اپنی strategy پہ یقین ہے اگر ہمیں اپنے experience پہ یقین ہے اگر ہمیں اپنی education پہ جو ہم نے learn کی ہے کسی سچے true experience professional trader سے نہ کہ باتیں کرنے والوں کے جو صرف جن کے channels پہ صرف آپ کو technical analysis نظر آئیں گی real account کی trading نظر نہیں آئے گی تو real account کی trading دکھانا اپنی efficiency دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں ہم صرف لوگوں کی learning سے نہیں کمارے ہیں بلکہ ہم market سے بھی کمارے ہیں تو real account کی earning بھی آپ کے سامنے technical analysis بھی آپ کے سامنے education ڈی سی پلین money management بھی آپ کے سامنے ہیں دوستو سیکھئے میری highly recommendation ہے آپ سے میں یہ نہیں کہتا مجھ سے سیکھئے جو آپ ممکن ہے مجھ میں بھی خامیہ ہوگی یا آپ کو میرا لہجہ اچھا نہیں لگتا ہوگا conflict ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو آپ کو اچھا لگے لیکن سیکھیں سیکھیں آپ انہیں پیسوں کو برباد مت کریں پتہ نہیں روز کتنے پاکستان کے اور بھارت کے لوگ بیچارے loss کے اوپر loss loss کے اوپر loss پھر پیسے پکڑیے پھر کسی سے ادھار لیے پھر کسی سے دوست سے ادھار لیے پھر اس کو بھی loss کر دیا اس چکر میں کہ میں recovery کر لوں گا اوہ نہیں ہوگی یار میں چھ سات سال سے یہاں پہ بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے نہیں ہوگی recovery جب تک آپ proper learning نہیں کریں گے آپ میں وہ trading والا mindset آپ کے پاس جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ market کیسے move کرتی ہے ہمارے emotions کو کیسے یہ market جو ہے جھوڑتی ہے تب تک آپ profit نہیں کر پاؤ گے سیکھئے سمجھئے جانئے اور آئیے مل کر اس market میں ایک نیا آغاز کرتے ہیں جس میں ایک discipline کے trading ہونی چاہیے ایک proper method کے ساتھ ایک proper mindset کے ساتھ اور ایک proper learning کے ساتھ دوستو یہ میرا whatsapp کا number ہے اگر آپ کو complete price action کے اوپر میں نے جو DVD بنائی ہے جس میں 20 chapters ہیں اور 30 hours سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں classes ہیں اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں most welcome آئیے مل کر اس زندگی میں forex کو اپنا carrier بنا کے آگے نکلتے ہیں اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کو اکھیال رکھے گا اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کیجئے گا کیونکہ education جو ہوتی ہے وہ بہت ہی precious ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی field ہو without education without learning there is no any evidence of earning اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھے گا have a nice day بہت 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 بہ